موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وعالی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے تمام عالم اسلام کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ حدیعہ تبریک پیش کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ایک روایت کے مطابق یکم رجب چھپن حجری مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام تھے جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت امام حسن تھی یعنی امام حسن علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھی امام زین العابدین علیہ السلام جناب فاطمہ بنت امام حسن کو صدیقہ کہہ کر پکارتے تھے اور امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کانت صدیقہ ولم تدرک فی آل الحسن مثلہ کہ فاطمہ بنت امام حسن صدیقہ تھی اور آل امام حسن علیہ السلام میں ان جیسی مخدرہ بی بی نہیں دیکھی گئی امام باقر علیہ السلام کا اسم گرامی اور لقب آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معین کر کے گئے تھے پس آپ کا اسم گرامی محمد اور آپ کا لقب باقر ہے اور آپ کی ایک ہی کنیت ہے جو ابو جعفر ہے اور آپ ابو جعفر کی کنیت کے ساتھ معروف ہیں اور یہ بات بھی کئی مورخین نے لکھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی جابر بن عبداللہ انساری کو کہا تھا کہ اے جابر تم میری ذریعت میں سے محمد باقر کو دیکھو گے جب انہیں دیکھنا یعنی جب ان کے زمانے میں تم ہوگے اور امام علیہ السلام کو دیکھو گے تو امام محمد باقر علیہ السلام کو میرا سلام کہنا روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ انساری کہتے ہیں کہ اہل مدینہ یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کے ان الفاظ سے امام علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے یا باقر العلم یا باقر العلم اے علم کے رستوں کو وسیع اور کشادہ کرنے والے کہاں ہو اور اہل مدینہ جب جابر بن عبداللہ انساری کے متعلق یہ دیکھتے تھے کہ آپ امام باقر علیہ السلام کو مدینہ کے گلی کوچوں میں یا باقر یا باقر العلم کے نام سے یاد کر رہے ہیں تو اہل مدینہ جناب جابر کو کہتے تھے کہ جابر پاگل ہو گیا ہے لیکن جابر بن عبداللہ انساری کا یہی جواب ہوتا تھا بخدا میں پاگل نہیں ہوا لیکن میں رسول عربی سے یہ حدیث ان کی سن چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر میری نسل میں سے تم ایک ایسے شخص کو پاؤ گے اسم ہوں اسمی کے جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا شمائل ہو شمائلی جس کے شمائل جس کے خدخال مجھ جیسے ہوں گے یبکر العلم بقرہ جو علم کی راہوں کو وسیع اور کشادہ کرے گا بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اے جابر تم میری نسل سے ایک ایسے شخص کی زیارت کرو گے کہ یہب لہ اللہ النور والحکمہ کہ اللہ جسے نور اور حکمت کی دولت سے مالا مال کرے گا اور اگر تم اسے ملو یعنی جب تم امام باقر علیہ السلام کی زیارت کرو گے اور ملو گے تو مجھ محمد کا جابر بن عبداللہ انصاری تم امام محمد باقر کو سلام کہنا جابر بن عبداللہ انصاری کہتا ہے کہ میں نے بڑھاپے میں امام باقر علیہ السلام کے سامنے زانویں عدب خم کیے اور ان کی علم کی وسعت کو دیکھ کہ میں دنگ رہ گیا اور یہ یاد رکھیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری وہ ہے جس نے کئی معصومین ہستیوں کے ادوار کو دیکھا ہے رسول اکرم، امیر المومنین، جناب فاطمہ الزارہ، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام ان تمام سے علوم کو حاصل کرنے کے بعد یہ جابر کا جملہ ہے کہ جب میں بڑھاپے کی حالت میں اور امام علیہ السلام کا بچپنا ہے جب امام علیہ السلام کے سامنے میں زانوِ عدب کو خم کرتا تھا تو جابر یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا یا باقر لقد اوٹیت الحکم صبیہ اے حکم صبیہ اے جابر، اے باقر، آلِ محمد اے باقرِ آلِ محمد آپ کو بچپن میں علم و حکمت کی خیرات عطا کی گئی ہے امامِ محمد باقر علیہ السلام کے نسبی کمالات کے علاوہ اگر آپ کے ذاتی کمالات کا جائزہ لیا جائے تو ہر وصف آپ کے اندر کمال کے آلہ ترین درجے کی اوپر فائز تھا اور آلہ درجے میں آپ فائز تھے اگر ایک اجمالی سا جائزہ امام علیہ السلام کے ذاتی کمالات کا لیا جائے تو یوں نظر آتا ہے کہ اگر آپ کے حلم و بردباری کو دیکھیں تو آپ اتنے حلیم اور بردبار تھے کہ ایک کافر نے امام علیہ السلام سے بدتمیزی کی گستاخی کی امام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو امام علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو قیامت کے سورج کے طلوع ہونے تک اخلاق کی آلہ اور بلند ترین مثال رہے گی امام علیہ السلام نے فرمایا جب اس کافر نے امام کو گالی دی تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان کنت صدقت اگر توں نے جو باتیں میری طرف نسبت دی ہیں اگر توں ان میں سچا ہے غفر اللہ لک تو اللہ تجھے معاف کرے و ان کنت قذبت اور اگر توں اپنی باتیں باتوں میں جھوٹا ہے تیری باتیں خلاف واقع ہیں میرے اندر وہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں جن کی نسبت توں نے میری طرف دی ہے غفر اللہ لک تو تب بھی اللہ تیری مغفرت کرے امام علیہ السلام کے سبر پہ اگر نگاہ ڈالی جائے تو مورخین نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا ایک فرزند تھا امام علیہ السلام جس سے انتہائی محبت اور پیار کرتے تھے امام علیہ السلام کا وہ فرزند بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا امام علیہ السلام شدید صدمے کی حالت میں مبتلا ہوئی ہے تو کسی نے امام علیہ السلام سے کہا اے فرزند رسول مسئیبت کی اس گھڑی میں ہم نے آپ کو جس طرح غم کی حالت میں دیکھا ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے تو امام علیہ السلام نے مجسمہ سبر نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جو ہم سب کے لیے واقعی نمونہ عمل ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اللہ سے وہی کچھ مانگتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ مَا نَقْرَهُ لَيْكِنْ اگر اس کی قضاء و قدر ہماری دعا کے برعکس ہو تو ہم اللہ کی پسند اور اس کی رضا کی کبھی مخالفت کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے اسی طرح امام علیہ السلام فقراء کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے یہاں تک کہ دروازے پہ آنے والے سوالی کے متعلق امام علیہ السلام یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اہل خانہ سوالی کو سائل کے نام سے فقاریں اس وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یوں مت کہیے کہ اے سائل اے مانگنے والے یہ چیز لے لو بلکہ یوں کہو کہ اے بندے خدا آپ کو خدا اپنی برکتوں سے نوازے اور کہا کرتے تھے کہ جو دروازے کی اوپر کوئی چیز لینے کے لیے آئے سائل کو بہترین نام کے ساتھ جو ہے وہ پکارو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو امام محمد باکر علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے شاگردوں اور اپنے اصحاب کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے تھے اور ایک بہترین تعلق رکھتے تھے اور کبھی بھی آپ نے اپنے کسی شاگرد اپنے اصحاب سے سوال اور بحث و مباحثہ کے دوران اکتاہت کو محسوس نہیں کیا بلکہ اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو آخر وقت میں یہ وسیعت کی تھی جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ وسیعت کی تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ میرے شاگردوں پہ بیت المال سے کچھ رقم مخصوص کر کے خرچ کی جائے اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ امام الاسلام کے اصحاب اور امام الاسلام کے شاگرد مخلصانہ طور پہ دین کی خدمت اور دین کی نشر و اشاعت اور علم کی نشر و اشاعت کی طرف اپنے آپ کو وقف کر دیں اور انہیں مالی اور اقتصادی حوالے سے کسی قسم کی مشکلات پیش نہ ہوں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْصُومِينَ موسیقی